تاریخ گفٹ اینڈ اسلامیک آرڈیو ویڈیو سینٹر ایک ہزار سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرہ تفروز تقاریر قرآن الزام کے آواز میں تلاوت کلام پاک ناتو اور دلچسپ مناظروں کے آرڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں پوٹوہاری اشار قبوالیوں کی کیسٹس اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹس پورے یوکے میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی تاریخ گفٹ اینڈ اسلامیک آرڈیو ویڈیو سینٹر ٹین کارلائل روڈ نزدن فیہ مسجد بریٹ فورٹ آرٹ ٹیلی فون 480327 اور 775721 ادھر آپ کے جانا میں آپ دل کی کھڑکیاں کھول کر اور اپنی توجہ قرآن مجید حدیث رسول اللہ عشق مصطفیٰ کی روشنی میں سمجھنے کے لئے اپنے آپ کو تیار پائیں جناب پیر علاوہ الدین صدیقی صاحب دامت برکاتم الالیہ غالباً مجھے یاد آتا ہے کہ بیس لاکھ کا کموگیش اجتماع تھا رائے بین سننی کا نفس تھا اور اگر کوئی آدمی جو اس وقت تھا اسے یاد ہونا چاہیے کہ بیس لاکھ کے اجتماع جب اخوارات نے قبری دی تھی تو سرے فرز تیر صاحب قسم اگرامی تھا یعنی پورے ملک میں ملک کے چیدہ اور جید و لگا دس آدمی میں بولنا یہ اور بات ہے سو آلم میں بولنا یہ اور بات ہے ہزار آلم ہو تو اور بات ہے بیس لاکھ کا عوامی اجتماع یقیناً بیس ہزار سے زائد علماء ہونے چاہیے سیاستدان بھی تھے علم بھی تھے سکالر بھی تھے آلیں اگویا مختلف علم و فنو کے حامل اور مالک لیکن پیر صاحب کا ارشاد گرامی اور تغریع گرامی اخبارات نے بتایا مجمع نے دیکھا مخلوق خدا گواہ ہے کہ پورے ملک میں اس عظیم تر اجتماع اس عادی صدی کا اس اجتماع میں سب سے زیادہ نمائیں ارشاد گرامی اور بیان گرامی تغریع تغریع تھا الاظرین صدیقی صاحب آپ ناظر لگائیں کہ جو صادمی کو خدا بندہ قدوس نے یہ قوت گویائی ہیر کہاں دورہ قرآن مجید کہاں دورہ حدیث کہاں علم و فنون کا حصول کہاں علمی شرف اور علمی شرف کا اتنا بڑا ثبوت کہ اتنے دور افتادہ میں چار منظرہ عمارت چار منظرہ عمارت میدان میں کھری کرنا پپلی کے لئے کاریدارت ہے پہاڑ کو کرید کر چار منظرہ عمارت کھری کرنا اور پانچ میں منزل پر دارالحدیث پانچ ہزار داخلے کا منصوبہ پچاس ہزار کی فکر اور سوچ چھتی اور سادزہ کے مکانات اور غالباً دو سو کمرے ریاشی اوستل باہر کے کچھ کہا جائے کافی کچھ ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر پورے پاکستان میں نہیں تو کم کم آزاد کشمیر ہیں تقریباً سرے پر اور پاکستان میں ایسا ممکن ہے کہ ایک یا دو ادارے اسپائے کے ہوں اس لئے میں سمجھتا ہوں جس عظیم انسان کی اتنی بڑی کارکردگی ہے ان کا ایک ایک لمح یقیناً اس بارے میں ہم جتنے شکریہ میں ہمیں ہمیں وقت کرتا ہوں ہم جتنے شکریہ ادا کریں کم ہے کہ کنٹوں وقت دینا وہ لوگ جن کی زندگی کا ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہو اتنا بڑا وقت دیں میں سمجھتا ہوں ان کے شکریہ میں بھی ہمیں اس سے داد وقت دیا جانا چاہئے اب میں آپ کے اور ان کے مابین ہائے نہیں ہونا چاہتا بیدار باش نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اہل سنت و جماعت پیر الہا الدین صدیقی صاحب آفتانہ آلیہ نیریہ شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آفتانہ آلیہ نیریہ شریف اللہ حضور قبل عالم اللہ حضور قبل عالم نحمدو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم ام آفات خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا لذیب گرامی مرتبت جامع شریعت و طریقت صاحب علم و کلم آلی مقام واجب الاجترام جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحب زادہ پیر محمد ساجد الرحمن صاحب نفع اللہ المسلمین به وقام زل لہو علینا الیوم القیام سجد نشین دربار علیہ غوثیہ مجددیہ بغار شریف جمی مقتدر زی وقار مطلع الانوار علماء کرام صوفیہ اعزام حاضرین اگرامی وقار آپ جس عقیدت جس پیار جس اخلاص جس انسو الفت کے پاکیزہ رشتے کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں تشریف لائے ہیں حاضر ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ میور ایک ہے وہ نکتہ ایک ہے کہ جس کی مختلف تشریحات ہوئی ہیں وہ میور ایک ہے جس کے ارد گرد ہم سب کی عقیدتیں گھوم رہی ہیں میری کچھ عرصہ قبل شناسائی ہوئی جناب آلی مرتبت حضرت صاحب زادہ صاحب قبلہ سجد نشین بغار شریف اسے سرسری ملاقاتیں رہیں لیکن ہر ملاقات دوسری ملاقات کے لیے ایک نیا والوالا دے کے توجہ اور امید اور آرزو اور تمنا کی ایک نئی خلش دے کے جاتے ہیں انہی کی رفاقتوں انہی کی ملاقاتوں کے توصل سے میں بغار شریف پہنچا حضرات بغار شریف پہنچ کے جس جلیل القدر چمن نقش بندیت کی بہار کی محفل میں ہم حاضر ہوئے اللہ جانے کہ وہ بغار شریف ہے یہ نقش بندی چمن کی بہار ہے دوروں وہاں گنجاش ہے کہ اسے بہار چمن نقش بندیت کہیے تو بالکل مستحق ہے یہ جملہ فٹ آتا ہے وہاں پہنچا وہ حضرت کی بالعالم جو اب نظر میں نہیں ہیں لیکن کون ہے ایسا کہ فکر سے نظر سے ایک دفعہ بھی جس کا ان سے رشتہ ہوا وہ نفرموش کر سکا اور یقیناً نفرموش کر سکے گا ان سے شناسائی اور پہلی ملاقات اور ان کی مشفقانہ ادائے دل ربائی نے دل تو اسی وقت لے لیا تھا اور جب میں واپس آیا تو ایسا ہو رہا تھا کہ دل چھوڑایا ہوں اور پھر کبھی جاؤں گا لینے اور جب گیا تو فکر بھی وہیں چھوڑایا سیکلو آدمیوں سے میں نے سنا ہے جو ملتا تھا وہ یہ کہتے کہ حضرت جی مجھ سے زیادہ مہربان مجھ پر بڑے کرم فرما ہے مجھ سے بڑا پیار فرما ہے میں سوچتا تھا شاید ان کو میرے اور ان کے تعلقات کا علم نہیں اس لیے کہتے ہیں لیکن کچھ افیسر دیکھے کچھ جرنیل دیکھے کچھ پڑھے لکھے علماء دیکھے کچھ دانشور صاحب قلم دیکھے کچھ صاحب حکمت اہل بصیرت دیکھے کچھ علم و فنون کے موتی جو دماغ و دل و زبان میں سمیٹے ہوئے تھے کچھ ان سے ہم کلامی ہوئی تو جب ان کو دیکھا وہ بھی اسی گرویدگی میں بیتے چلے گئے تو پھر میں نے محسوس کیا کہ یہی ولایت کی ایک ادناسی علامت ہے کہ جو دیکھتا جائے ملتا جائے وہ دل وہی نظرانہ رکھتا چلا جائے تو انہوں نے دل فتح کیے انہوں نے دلوں پر دستک دی ہے نگائے ولایت سے اور ہر دل کو اپنی محبت میں گرویدہ کرنے کے بعد اس میں حب خدا اور حب رسول کا نور اتار کے رکھ دی مجھے وہاں یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے میں لمبا خطاب نہیں کروں گا دو چار باتیں ان کے حضور نظرانِ عقیدت کے طور پر ہر مسلک کا آدمی وہاں میں نے بیٹھا وہ دیکھا دنیا دار بھی دیندار بھی اہلِ علم بھی زمیدار بھی تاجر بھی عورتیں بھی مرد بھی بھوڑے بھی بچے بھی صحت مند بھی بیمار بھی امیر بھی غریب بھی مقیم بھی مسافر بھی اہلِ علم بھی اہلِ طلب بھی اہلِ ذوق بھی اہلِ شوق بھی اہلِ طریقت بھی اہلِ شریعت بھی مجلس میں ہر ایک کو جا بجا دیکھا اور ایسے آدمی کے متعلق بھی یہ ایک موتور روایت اور ایک ایسی زبان سے میں نے وہ بات سنی ہے جو زبان جھوٹ بولنے کی عادی نہیں ہے کہ ایک صاحب آئے انہی کے حضور تو وسیلے پر گفتگو فرما دی حضور جی اگر میں بھول گیا تو میری رانمائی فرمائیں گیا وسیلے پر اس نے گفتگو شروع کی وسیلہ جائز ہے ایا کا نام ہو دو وایا کا نستائی تو حضور جی میٹھے میٹھے انداز میں سمجھاتے چلے گئے تو فرمانے لگے مسجد سے نکل کے مکان کی طرف چلتے ہیں وہیں بیٹھیں گے تو وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ وسیلہ نہیں غیر اللہ کا وسیلہ میں مانتا ہی نہیں تو آپ بڑے دھیمے بڑے دلکش انداز میں انہیں چونکہ صاحب علم تھے وہ بھی تو بڑے پیارے انداز کے ساتھ گفتگو فرماتے ہوئے اپنے حجرہ شریف کی طرف لے جا رہے تھے کچھ ڈلوان سی جگہ تھی وہاں پاؤں جو ان کا فیصلہ تو ایک کھڑا گھڑا اس کی طرف جو وہ لڑک کے گئے نا تو پاؤں باہر رہ گئے صرف اندر چلا گیا ان حضرت صاحب کا وہ جو کہہ رہے تھے میں وسیلہ مانتا ہی نہیں تو کہنے کہ حضرت میری مدد فرمائے تو حضرت صاحب قبلہ فرمان لگے غیر اللہ سے مدد جائز نہیں ہے کچھ ہی نکھ لو ہی میری مدد فرمائے تو وہ ٹانگیں الارے تھے اور صرف پاؤں نیچے ٹانگیں الارے تھے تو کہنے لگے وسیلہ جائز ہے یا نہیں فرمایا کیسا خیال ہے استمداد لغیر اللہ جائز از غیر اللہ امداد جائز ہے خدا کے بغیر کو مدد دے سکتا ہے بس جلدی نکالو سب کچھ جائز ہے تو آپ نے دست شفقت سے اس کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑا سا کھیج کے باہر نکالا میرا خیال ہے یہ انہی کا تصرف تھا ساری جنگی وہاں کوئی نہیں گرا اسی مولی صاحب نہیں جا کے گرنا تھا میرا اندار یہ بھی انہی کے تصرف کا ایک اجاز ہے جو دلائل سے نہ سمجھا وہ گائل ہو کے سمجھ گیا اور پھر ایسا مائل ہوا کہ حضرت جی کا گیت گاتا گیا ادغر حقیقت یہ ہے کہ جس پاکیزگی کے ساتھ جس طہارت اور سجدگی کے ساتھ جس نفیس اندازے کے ساتھ طریقت کا جام طریقت کا فیضان شریعت کے جام میں آپ نے پیلانا شروع کیا تھا میرا خیال ہے آپ نے ساری زندگی جناب مجدد سرحمدی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی تعلیمات کو صرف اپنی ذات پر عبارت نے کیا جو عورت اور مرد اس بارگاہ سے گزر گئے ان کو بھی مجددی فیضان سے فیضیاں فرمایا سارا اے تکبیر سارا اے رستاد سارا اے تاقید سارا اے آگری سارا اے آگری سارا اے آیا شریف سارا اے آیا شریف اور تُسی سارے زور اپنی باریس نہ رہا نہیں ماریا ساں زور نہ اب سب زندہ باہد ہے زندوں کے پاس بیٹھنے والا زندہ کی ہوتا ہے جن کی زندگی کی آپ گوائی دے رہے ہیں وہ آپ کی زندگی پر پہرہ دے رہے ہیں اس لیے وہ نقیب حیات ہیں میں اس لیے آپ ساری گفتگو سے میٹنا چاہوں گا کہ قبلہ حساب جناب سجد نشین بغار شریف ان کے فیضان سے ہم سب کو فیضیاب ہونا ہے اور ان کے پاکیزہ کلام سے محضوظ ہونا ہے اور آئندہ سال تک اس پاکیزہ کلام کی لذتوں کو روح کے اندر ہم محسوس کرتے رہیں گے یہ پہلا عرص اور اتنا خوبصورت ایسے لگتا ہے خدا گواہ ہے کہ جب میں آنکھ بند کرتا ہوں میں یہی سمجھتا ہوں کہ بغار شریف کی آستانِ آلیہ پر یہ محفل جمعی ہوئی ہے اور انہی کی محفل ہے انہی کی صدارت ہے انہی کا کرم ہے انہی کا فیض ہے اور انشاءاللہ یہ پہلی مجلس گوائی دے رہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ مختلف شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں انہی کے فیضانِ کرم سے انہی کی نسبت و نام سے بڑے خوبصورت عرص سجائے جائیں گے عرص منائے جائیں گے اور ان کے فیضان کا دنگ کا ہر جگہ انشاءاللہ بجنا شروع ہو جائے گا لندن سے لے کر مانچتر تک انشاءاللہ ہر شہر میں ان کے فیضان کی ایک دھوم اور خیرات بٹے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار آپ اہلِ علم حضرات ہیں میں صرف آپ سے مخاطب ہوں حضرات علماء اکرام سے نہیں یہ تو مجھ سے کئی میل آگئے ہیں میری آواز ان تک تو نہیں پہنچتی ہیں آواز ان تک پہنچی گی یا جو میری محفل میں ہوں گے یا جب میرے پیچے ہوں گے یا میرے ساتھ ہوں گے یہ حضرات علم میں عمل میں نیکی میں مجھ سے بہت آگئے ہیں میں آپ سے مخاطب ہوں عجیب طرز کلام اللہ کا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار حضرات عرف عام میں مشہور ہے کہ جب کوئی آدمی کام کرتے کرتے غلطی کرے بولتے بولتے غلطی کرے چلتے چلتے راستہ بدلے اور اس راستے میں خطرہ ہو تو دانا بینا اور عالم اور اس انجام سے باخبر انسان اگر پوری بات نہ بھی کہے تو اس کو اپنائیت کی بنا پر اچھارہ کر دیتا ہے خبردار تو وہ وہیں روپی جاتا ہے کہ دیکھوں اس کے بعد کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے خبردار تو یہ لفظ خبردار ایک نئے عمل نئے پروگرام کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک بیداری کا اعلان ہے لیکن رب العالمین جب فرماتا ہے خبردار تو اندازہ لگتا ہے کہ خطا ہو گئی کوئی بھول ہو گئی جس سے اللہ نے ارشاد فرمایا خبردار جدر ہم بڑھ رہے تھے شاید غلطی ہے رکنا چاہیے جو کرنا چاہتے تھے نہیں کرنا چاہیے جو سوچا تھا نہیں سوچنا چاہیے لوگوں نے سمجھا اولاد ہو زی وقار ہو والا طبار ہو تاج و تخت کی مالک کو لوگ مجھے سلام کریں گے تین چار بچے جرنیلوں دو چار دی سی کمیشنروں تو لوگ مجھے سلام کریں گے ان بچوں کا سائے بے اقتدار ہونا میری تسکین کی زمانت ہے کسی نے یہ سوچا کہ بچے پڑھیں اور ان کا علم شعورت کا باعث ہوگا وہ شعورت میری قلبی تمانیت کا سامان بنے گی کسی نے یہ سمجھا کہ اتنی زمینیں ہوں کہ غلے سارے ملک میں تقسیم ہوں اور اس شعورت کی بنا پر مجھے لوگ قاسم رزق سمجھیں کہ اس کے گھر سے رزق تقسیم ہو رہا ہے کسی نے کچھ سوچا کسی نے کہا مزدوری کرو تجارت کرو وزارت کرو حکومت کرو مربے خریدو بچے پڑھاؤ تاج و تخت کے مالک بنو ملک و بلت کے مالک بنو اس سے دلوں کو سکون ملے گا اللہ نے فرمایا اللہ خبردار بھول ہو گئی تم سے اولاد کی وجہ سے تمانیت حاصل کرنا چاہتی ہو اولاد مر گئی تو کیا کرو گے تاج و تخت زمانت دیں گے تیری تمانیت کے تاج و تخت چھن گئے تو کیا کرو گے راج و بخت لوٹ لیے گئے تو کیا کرو گے جس دولت پر ناز کرتے ہو یہ دولت چور لے گئے تو کیا کرو گے پھر یہ آرزی سبب سے آرزی سامان جمع ہوا ہے اس آرزی سامان سے جو تمانیت ملے گی وہ بھی آرزی اور چند لمحوں کی ہوگی میرے نبی کے غلاموں تمہاری یہ بھول ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کیوں نہ بہت چین و تسکین دوں زندہ رہو تو چین سے رہو دنیا چھوڑو تو چین سے رہو گھر میں ہو تو چین میں سفر میں ہو تو سکون میں قبر میں جاؤ تو تمانیت سے پر سے گزرو تو عزت سے میں شرمے جاؤ تو لوائے حمد کے نیچے عزت کے ساتھ جاؤ جو تمہارا فیصلہ ہے غلط ہے میرے نبی کے دامن سوا بستہ خوش نصیبو بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اللہ کے ذکر سے دلوں کو تمانیت ملتی ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے اور پھر یہ ہی نہیں فرمایا کہ ذکر کرتے چلو ذکر کرتے چلو تمہیں چین ملے گا زمانت دی فذکرونی اذکرکم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں ہم ذکر کرتے ہیں اللہ 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 یہ تو تخلیق خلق کے بعد یہ حروف تخلیق ہوئے اس کے بعد ان حروف کا مجموعہ بنا کر اپنے لئے چند حروف چن کے ذاتی نام کا تشخص فرمایا اور وہ حروف جمع ہوئے تو اللہ بنا ورنہ بے شمار نام ہیں لیکن کچھ صفاتی ہیں اور یہ ایک نام ذاتی ہیں ہر صفاتی نام سے ذکر کروگے تو صفات خداوندی کا ظہور ہوگا لیکن جب لفظ اللہ اسم اللہ حروف اللہ جب یہ جمع ہو جائیں لیکن یہ کیا ایک الف ہے دو لام ایک ہے الف الادہ کرو دو لام الادہ الادہ کرو ہی الادہ کرو تو ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں لیتی لیکن ان کو اگتھا کر کے رب العالمین نے بے جان لفظوں کو بے وقت لفظوں کو اپنی ذات سے وابستہ کیا ان میں اتنی قوت آئی کہ جس کے موں سے ایک دفعہ نکلے اللہ فرش سے عرش تک تمام دنیا انوارِ الائی سے بر جاتی ہے اللہ 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 اس سے یہ اقدہ بھی حل ہوا کہ یہ بے جان لفظ جب ذاتِ خدا سے وابستہ ہوئے تو ان میں اتنی جان آئی کہ جو کچھ نہیں ہو سکتا وہ لفظِ اللہ سے ہو سکتا ہے ساری خدرتیں اس میں آگئیں تو مخلوق میں سے جس کو چنکے اپنے قریب کر لے وہ اس کے جلوے اس کے وجود میں اتھر آتے تو لفظِ اللہ اس میں اللہ جب پکاتا ہے کوئی تو اس سے مدلون ذاتِ خدا ہے باقی جتنے نام لیں گے آپ یا رحمان و یا رحیم یا کریم و یا وہاب جتنا ذکر کرتے چلو گے اس نام کی خصوصیت کے اعتبار سے صفاتی نور اترے گا صفاتی کیفیات مارزِ وجود میں آئیں گی لیکن دو نام ایسے ہیں دو ذکر ایسے ہیں کہ ان ذکر سے ذاتِ خدا تک رابطہ ہے باقی صفات میں رہو گے اور ایک خوبصورت بات ارز کر کے میں جلدی جلدی بات ختم کروں تمام انبیاء بنی اسرائیل کے لئے حکم تھا کہ وہ اپنی امتوں کو یا بنی اسرائیل اذکرو نیامتی انبیاء بنی اسرائیل کی امتوں کو حکم ہے کہ اپنے رب کی نیامتوں کا ذکر کرو نبی پاک کی امت کو حکم ہے تم اپنے رب کا ذکر کرو ان کو حکم ہے ذکرِ صفات کرو ذکرِ انعام کرو نیامتیں گنو چرچا کرو شکر کرو نیامتوں کا لیکن یہاں ذکر بھی نیامتوں کا کرو نیامتیں ہی گنتے چلو اور علی کا ذکر کرتے چلو لیکن نبی پاک کی امت کا جب معاملہ آیا تو فرمایا نیامتوں کا صرف شکر کرو ذکر صرف میری ذات کا کرو تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کو صفات میں رکھا صفات کے انوار سے بابستہ کیا اور نبی کریم کی امت سے ذات کے انوار سے بابستہ فرمایا اور ساتھ وعدہ بھی فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کا ترجمہ علماء پر واضح ہے ادھر فرمایا میرا ذکر کرو ذکر کیوں کرو تاکہ تمہیں تمانیت ملے اور تمانیت کم ملتی ہے جب تک جستجو نہ ہو ذکر نہیں ہوتا اور جب تک ہجر نہ ہو ذکر نہیں ہوتا اور ہجر سمجھ میں نہیں آتا جب تک محبت نہ ہو محبت ہوگی محبوب سے آدمی بچھڑے گا ہجر ہوگا ہجر ستائے گا ہجر سے بندہ تلمل آئے گا ہجر سے بندہ پریشان ہوگا یاد محبوب میں اُلجئے گا جتنی دیر یاد کرتا رہے گا اتنی دیر سکون رہے گا لیکن سوال یہ ہے کہ نام خدا سے محبت ہے یا ذاتِ خدا سے محبت ہے یہ ایک سوال ہے کہ ذاتِ خدا سے محبت ہے یا نامِ خدا سے محبت تو خدا کی ذات کے ساتھ ہے اور ذات تو نہ ملی اس کا نام ملا ابی نہ وصلوا نہ ملاقات نہ تجلیات ہیں اور نہ اس کی محبت سے پردے اٹھے اور اس کی قرب کی کوئی نوید کوئی بشارت کوئی محبت کی کوئی علامت نظر آئی تو پھر سکون کیسے مل گیا اگر نامِ خدا سے محبت تھی تو نام تو مل گیا لیکن فرطمان یہ کیوں نہ ملی مکمل طور پر تو سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مثلا عمرے کے لیے جائے اور سیٹ مشکل سے مل جائے اور ٹکٹ ہاتھ میں وہ پاسپورٹ پر مور سٹمپ لگ جائے کہ تمہیں ویزہ مل گیا مدینہ شریف کا ابھی گھر بیٹھا ہوا ہے ٹکٹ ہاتھ میں پاسپورٹ جیب میں ہے گھر بیٹھا ہوا لیکن سارے اس کو مبارک دیتے ہیں سیٹ بک ہو گئی مدینہ شریف ابھی گیا نہیں جاز میں بیٹھا نہیں خوش کتنا ہے مطمئن کتنا ہے گویا پاسپورٹ پر مور لگ گئی ٹکٹ مل گیا سیٹ بک ہو گئی اب منزل مل گئی نامِ خدا مل گیا تو گویا نامِ خدا کے ساتھ اتنا پیار ہو گیا کہ نامِ خدا مل گیا تو گویا اب ذاتِ خدا ملنے والی ہے اس لیے اس نام سے قدرِ قدرِ تمانیت ملتی ہے لیکن میں ایک سوال اور کروں کیا اسمِ اللہ اینِ خدا ہے کیا یہ لفظِ اللہ اسمِ اللہ کا نام ہے نا تو یہ اللہ کا جو لفظ ہے الف لام لام مشدد یہ خدا ہے یقیناً نہیں یقیناً نہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ صرف اللہ کا نام ہے اینِ خدا نہیں ہے یہ تو اس نام سے جو سکون ملتا ہے اس کا بھی اندازہ نہیں تو جس کو اس کی ذات مل گئی اس کی تسکین کا علم دا ہوگا نارے تکویر نارے رسالت نارے ہندری لیکن اس کے قرب کی دو دو نام ایسے ہیں دو سبب ایسے ہیں کہ برائے راست وہ دو نام مل جائیں وہ دو سبب مل جائیں وہ دو ذرائے مل جائیں وہ دو اسبا مل جائیں تو برائے راست رابطہ ذات کے ساتھ ہے ان دو سے ہٹ کے کسی بھی نام کے ساتھ وابستگی ہوگی تو صفاتِ خدا کے ساتھ وابستگی ہوگی ایک ہے صرف لفظ اللہ جو خدا کا ذاتی نام ہے اور ایک اور ہے کہ اس سے وابستگی ہو جائے تو پھر بھی ذاتِ خدا ہے صفاتِ خدا سے آدمی آگے گزر جاتا ہے ذاتِ خدا سے وابستگی ہو جاتی ہے وہ کون ہے وہ کون سا نام ہے حدیثِ پاک میں آتا ہے حدیثِ قدسی یا حبیبی جالتوں کا ذکرہ منذکری یا حبیبی جالتوں کا ذکرہ منذکری میرے محبوب میں نے آپ کو بھی اپنا ذکر بنا لیا ہے میں نے آپ کو بھی اپنا ذکر بنا لیا ہے جالتوں کا ذکرہ منذکری اہلِ علم یہاں آکے یہ اعتراض نہ کھڑا کر دیں کہ یہاں من ثابت کرتا ہے کہ جس طرح بعض اذکار خداوندی ہیں اس طرح یہ بھی ہے جس طرح بعض خداوندالہ کے اذکار کے اوصاف ہیں اس طرح اس میں بھی ہے تو خصوصیت نہیں لیکن بعض اہلِ تحقیق نے یہ جواب دیا ہے کہ من کو بعض کی شکل میں نہ لاؤ من کو ابتدائیہ بناو تو معنی یہ ہوگا کہ میرے محبوب جب میں نے اپنے ذکر کی ابتدا کی تو تیرے نام سے کی ہے پھر ایک بات ہو رہا ہے پھر ایک بات ہو رہا ہے کہ ذکرِ نبی ذکرِ خدا ہو یا نہ ہو وہ علیدہ بات ہے میں ذاتِ نبی کو ذکرِ خدا کہہ رہا ہوں ذکرِ نبی ذکرِ خدا یہ کیا مرتبہ ہوگا علماء جانتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذاتِ نبی ہی ذکرِ خدا ہے سبحان اللہ تو گویا یہ دو نام جس نے اللہ اللہ کیا اس کو خدا ملا جس نے نبی نبی کیا اس کو خدا ملا اب میں پوچھتا ہوں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمالِ نبوت میسر آیا اور اللہ اللہ کرتے ہجاب اٹھ گئے اور ذاتی جلووں کے پردہ اس کے دل و روح میں متمکن ہو گئے اتر گئے جاگزین ہو گئے یا قربِ نبی ملا پردہ اٹھا دیدارِ رسول ملتا رہا مل رہا ہے اس آدمی سے پوچھو سکون تمانیت ملی یا نہیں ملی تمہیں کوئی دولت میسر آئی کہ نہیں میسر آئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ جو علیاء اکرام دو چار جملے یہ جو علیاء اکرام تنہائیوں میں بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں حضرات یہ صرف ہجابات اٹھا کے اپنے محبوب سے ملاقات کرتے ہیں اور ہم دنیا دار جب کسی کو دیکھے تو آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں اور جب یہ کسی کو دیکھنا چاہیں تو آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں کتنا فرق ہے دونوں میں آنکھ تو دیکھنے کے لئے ہے لیکن یہ کہتے ہیں دیکھنا تو بند کرو اور ہم کہتے ہیں دیکھنا تو آنکھیں کھولو کچھ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں اور کچھ آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں اہلِ حجاب آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں اور اہلِ وسل و قرب یہ آنکھ سر والی آنکھ بند کرتے ہیں دل کی آنکھ کھولتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ این چشمے کے مندارم جمالت را نمی شاید برائے دیدہ نیرویے تو چشمے دیگر امبائے یہ آنکھ جو ہر ایک کو دیکھتی ہے یہ آنکھ جمال نبوت کو دیکھنے کے لیے استقاق نہیں ہے اس کو ہاں جس کی نظر اتنی پاک ہو جائے کہ دل کی آنکھ سر کی آنکھ دونوں میں طہارت اور پاکی کی یقصہ ہو جائے تو پھر یہ آنکھ بھی محضوظ ہوتی ہے دل کی آنکھ بھی محضوظ ہوتی ہے حضرات صوفیہ نقشمند ہوں یا دیگر اسفیہ اکرام کے دیگر سلاسل کے تعایدار یہ جب بھی مراقبہ کرتے ہیں تو قرب رسول اور قرب رسول میں پہنچ کر نور نبوت کے جلبوں کا سہارا لے کر قرب خدا کی مندل پر فائز ہوتے ہیں پھر جا کے دیدارِ الائی ہوتا ہے تو حضر صاحب قبلہ کے حضور جس قدر نظرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات آئے ہیں اور آپ نے سوغاتِ محبت کے طور پر حاضری اور کچھ پڑھ کے پیش کیا ہے یہ دراصل آپ کی وفا آپ کی محبت آپ کی عقیدت کی علامت ہے اور مرید وہی کامیاب ہے جو آج جو محبت ہے کل اس سے زیادہ ہو آج جتنا تذکرہ آپ نے شیخ کا ہے کل اس سے زیادہ ہو تو آپ سبھی لوگ کسی ایک شیخ کا آستانہ ہو اور اس کی جو ذکرِ خیر ہو تو اس مجلس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اس وقت اس شیخ کی روحانیت سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں اس وقت سب فائدہ اٹھاتے ہیں منوتوں کا چکر تو یہ الادہ بات ہے لیکن جب کسی ایک صاحبِ سلسلہ صاحبِ عرص کی محبت میں پوری جماعت وہاں قادریوں چشنیوں سوروردیوں نقش بندیوں کس خاندان سے کس آستانے سے کس کس پیر کے مریدوں جس صاحبِ عرص کی محبت میں بیٹھے ہو اسی کا عقیدہ محبت لے کے بیٹھو جب اس کی روحانیت کا فیض تقسیم ہوگا تو صرف وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا مرید کون ہے دیکھے گا کہ میری محفل میں کون ہے تو وہ اپنی محفل دیکھتے ہیں مرید نہیں دیکھتے تو جس وقت بارش ہوتی ہے نا تو وہ کبھی نہیں دیکھتی لا یشکہ جلیزوں بلکل ٹھیک فرمایا تو جس وقت بارش ہوتی ہے تو اس نے کب دیکھا ہے کہ دیر پہ نہیں برسیں گے پھولوں پہ ہی برسیں گے دریک پہ نہیں برسیں گے مالتے کے درخت پہ ہی برسیں گے بارش ہوئی تو سب پہ یکساں بارش ہوتی ہے کون ہے کہ جس کو بعض ایسے تھے کہ اس نورانی بارش میں کچھ وقتی طور پر بھیگ جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح قیامت تک روح میں اپنی دولت لے کے چلے جاتے ہیں تو کاسا دل کھول کے صاحب عرص کی طرح متوجہ ہو کر بیٹھنا چاہیے کہ جب ان کا فیض منتقل ہو تو بقدر حصہ سب کو میسر آ جائے ہم خوش نصیبیں کہ ایک ولی کامل کی بارگاہ میں ہم نظران عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں ایک سلسلہ کا ٹھیک ہے مستقل ایک سلسلہ ہے مستقل ایک گدی ہے لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے نیری شریف کے فیضان میں مجھے بغار شریف کے فیضان میں اور برقات میں ہیلم میں اور شفقتوں میں اور محبتوں میں بڑے حضر جی کی محبت اور قبل عالم حضر صاحب بغار شریف رحمت اللہ علیہ ان کی محبتوں شفقتوں میں مجھے ایک بال اتنا بھی فرق نظر ہے جو شفقت انہوں نے دی وہی شفقت انہوں نے دی جو کرم انہوں نے فرمایا وہ کرم انہوں نے بھی فرمایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ یہ لوگ فیضان نبوت کے دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں جو محبت سے آیا اسی کو ایک جان پلا دیتے ہیں وآخر و دعویٰ نہ آنی تاریخ گفٹ انڈ اسلامی کارڈیو ویڈیو سینٹر ایک ہزار سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرہ تفروز تقاریر قرآن الزام کے آواز میں تلاوت کلام پاک ناتو اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں پوٹوہاری اشار قبوالیوں کی کیسٹس اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سے آلوی کی کسٹے پورے یوکے میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی تاریخ گفٹ انڈ اسلامی کارڈیو ویڈیو سینٹر ٹین کارلائل روڈ نزدن فیہ مسجد بریٹ فورٹ آرٹ ٹیلی فون 480327 اور 775721